مزاہرین اندھیرے میں مزاہرین اندھیا پیف سکولز کے داخلوں پر پاوردی خاتم کی جائے بیل فیر سکولز کو ٹیکس پری کرافتی آ جائے صدر پیف پاکنر سکولز ایسوسییشن میاں شبیر مطالبات پورے نا ہوئے تو پنجاب دھر کے سکولز بند کرنے کی تھمتی مزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کا چھوکر نیاز بے کے قریب آرزی پناغہ کا دورہ کمرے کیچن اور بات رومز بھی دیکھے مزیراعلا پناغہ میں قیام کرنے والے لوگوں میں کھل مل گئے لوگوں سے فردن فردن ہاتھ ملایا مزیراعلا نے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر رات کا کھانا کھایا لوگوں کے مسائل کو پوچھے مزیراعلا کا کہنا ہے کہ حکومت کی مکمل توجہ مستحق افراد کریں لوگوں پر کوئی ایسا نہیں بلکہ ان کا حق دیا گیا ہے گرین ٹاؤن میں شوہر کا بیوی پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا دو بچوں کے ماں سونیاں بیوی بھی شوہر کے تشدد کا شیکار بہن نے بھاگ کر شوہر سے جان بچائی متاثرہ لڑکی کے بھائی کا الزام پولیس بھی تاو نہیں کر رہی مشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑنی میرے کارنی کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں اسمہ تشدد کیس سٹوری میں نئے نئے انکشافات ظالم شوہر فیصل جاکوب بھی نکلا بیوی پر تشدد اور سر مولنے کے الزام میں گرفتار فیصل کے لاہور کے تھانوں میں ڈھکیتی کے آٹھ مقدمہ درج ملزن کے خلاف تھانا ستوں قتلہ جوہر ٹاؤن کل اگر جسنگھ ڈیفینس اور کانا میں مقدمہ درج شوہر ڈاکو بیوی ڈانسر شوہر کے تشدد کا شکار خاتون اسمہ کے ڈانس کی ویڈیو وائرل ویڈیو میں اسمہ عزیز کو رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے اسمہ عزیز ہائی روپ گاڑی میں ساتھ جگہ ساتھ مہویرہ تین روز میں خواتین پر تشدد کے تین واقعات میاں بیوی کے جھگڑے کا ایک اور کیس منظریام پر شادباد میں انیلا مبشر پر خامد اور سسر کا مبینہ تشدد سسرال یہ چار سال سے تشدد کر رہی ہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کیا جاتا متاثرہ خاتون کا الزام وزیراعلا سے نوٹس لینے کی اپیر خیر کے علاقے میں غیرت کے نام پر جواہ سالہ لڑکی قاتل مقتولہ کا والد اشرف نے چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا ملزم واردات کے بعد خانے میں پیش ہو کر گرفتاری دی لاش پوسٹ مٹم کے لیے مردہ خانے منتقل قتل یا کھلے مین ہول میں گرنے سے ہلاکت اقبال ٹاؤن کے علاقے بدر بلوک میں گھر سے پانچ سالہ بچے کلاش پرامت ازام دو ماہ قبل لا پتہ ہوا لوہرکین نے اقبال ٹاؤن تھانے میں اغواقہ مقدمہ درج کرایا ایس بی اقبال ٹاؤن کا جائے وقواقہ دورہ بچے کلاش مردہ خانے منتقل پوسٹ مٹم کے بعد موف کی وجوہات سامنے آئیں گی پولیس حکام شہر میں واس ٹرانزٹ سسٹم متعارف کروانے کا خاطر چکنا چور اورنچ لائن ٹرین کھڑے لائن پرپل اور گلو لائن ٹرین بھی سائیڈ لائن بزار سرکار نے دو میگا منصوبوں کی فائلیں بند کر دی واس ٹرانزٹ اتھارٹی کو منصوبوں میں پیش رفت سے روک دیا گیا ریلیف نہیں تکلیف ریکارڈ توڑ مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار بجلی اور گیس کے بعد پیچرل بم بھی گرانے کی تیاری یکم اپریل سے پیچرلی مصنوعات گیارہ روپے فری لیچر تک مہنگی ہونے کا امکان پیچرل کی قیمت میں گیارہ روپے باندھے پیسے اضافے کے سفارش اوگرہ نے اسمبلی تیار کر لی نوم لیگ نے پیچرلی مصنوعات میں اضافے کے اسمبلی کے خلاف قراردار پنجاب اسمبلی میں جمع کر دی سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار آمدن اور وسائل سے کم فنڈز دی جانے کا شکوہ وسائل کی تقسیم میں کراچی کی اہمیت کو سامنے رکھنے کا مطالبہ وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر سدارت قومی مالیاتی ایوارڈ سے مطالق اجلاس وزیر علیہ السندھ اجلاس میں نہ آئے سندھ حکومت کے بعد دیگر صوبے بھی ڈٹ گئے ہیں سبائی حکومتوں کا فاٹا کے لیے اپنا حصہ دینے سے انکار فاٹا کے فنڈز کے لیے وفاق خود کوئی طریقہ تلاش کرے سبائی حکومتوں کی جانب سے مطالبہ بجٹ سے قابل این ایفٹی ایوارڈ تشکیل نہیں پائے گا سوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا بلاول بھٹو کا وفاق سے فنڈ نہ ملنے کی بعد سیاسی ایتراز ہے کسی صوبے کی جانب سے کوئی ڈھو سے اترازات نہیں آئے وزیر خزانہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سگفتگو کہا این ایفٹی ایوارڈ کی تشکیل آئی ایم ایفٹی نزاکرات سے مشروع نہیں صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا خزانہ خالی ہے آنے والے دنوں میں بہت بڑی خوش خبریاں ہیں وزیراعظم عمران خان کی آج لہور آمد انتظامیہ کی پھرتیاں سڑکیں لش پش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا دو سال سے ٹوٹی ریل ویسٹریشن کی مہرکہ سڑکوں پر پیش ورک مکمل گوھڑوڑا چوک کا منظر بھی بدل گیا گھڑے غائق شملہ پہاڑی کے طراف کی سڑکوں کی بھی مرمت بجوی اور تارکول سے گھڑے بھر دیئے وزیراعظم کل ریل ویسٹریشن پچنے ایکسپریس ٹرین کا اجتہ کریں گے سفائی کمپنی بھی متحرک شہر کو چمکانے کا کام تیز یوم سفائی پر امنے نے لچمی چوک فوڈ سٹریٹ سمیت کئی علاقوں کو چمکا دیا ایم ڈی ال ڈی وی ایم سی کا مختلف مقامات کا دورہ شہر میں تیرہ ہزار ٹن سے زیادہ گوڑوں پانے کا دعویٰ آمانی شکایات کو خوری حل کرنے کا آزد نواز شریف کا اعلاج معلجہ شریف میڈیکل سٹی میں سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ایمرجنسی ریسپونس ٹیم کا ایم ایمرجنسی ریسپونس ٹیم میں چوبیس گھنٹے شیفٹ میں کام کرے گی ذاتی معلج ڈاکٹر ادنان شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز کا جاتی امرہ میں چیک اپ بلڈ پریشر اور شگر لیول چیک کیا ڈاکٹرز کی نواز شریف کو ادوائیات جاری رکھنے کی ہدایات پاکستان میں طیبی سہولیات کا شدید فقدان ہے ہسپتال میں ڈاکٹرز کا مریض زیادہ ہیں شبہ صحت کی بہتری کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے پاکستان میں میڈیکل کوجز کی شدید کمی ہے عوام کو ریلیٹ دینے کے لیے ہنگامی بنیاد ابر کام کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر سہیڈ ڈاکٹر یاسمین راشد کا یونیورسٹی اپ سنٹر پنجاب میں تقریب سے خطاب کرکاری ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز کا انکشاف میکمہ سہیڈ نے خبردار کر دیا جالی ڈاکٹر گاؤں گون پہن کر گھومتے ہیں مریضوں کا نجی ہسپتال میں جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں جبکہ میکمہ سہت پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیا نے نوٹیفیکیشن جاری کیا چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمین خان کا بڑا فیصلہ عربوں کروڑوں روپے سے متعلق ٹیکس کیسز دو ماہ میں نمچانے کا ہو گوڑنر سٹیٹ بینک نے بھاری رحم والے کیسز کے فیصلے نہ ہونے پر تشبیش کا اصحاب کیا تھا ٹیکس کیسز کی نوزانہ کی بنیاد پر سمات کے احکامات جا رہا ہے عمران خان مرد کل اندر ہیں انہوں نے صوبائی خود مختاری میں دخل اندازی نہیں کی وزیراعظم نے احساس پروکرام شروع کیا پہلے نعرے ہوتے تھے اب کام ہوگا تنخواہوں اور مراعات کا بل وزیراعظم نے پسند نہیں کیا وزیراعظم سمشان بخالج کی فلاک سینٹر میں میڈیا سکتے ہیں کسیر المنزلہ عمارتوں میں آگ بجھانے کے حالات چیک کرنے کا معاملہ ڈی جی ایل ڈی ای آمنہ عمران کا گل بگ میں مختلف کسیر المنزلہ عمارتوں کا دورہ واسا اور ٹی پا کی ٹی میں بھی ہمرا زنبان آل انشاء ٹھوٹل اور الفتہ سٹور میں ہائیڈرنٹ سسٹم کی چیکنگ فائر ہائیڈرنٹ کا عملی مظاہرہ کیا گیا پانی کے پریشر کا بھی جائزہ آمنہ عمران کی سات روز میں کسیر المنزلہ عمارتوں میں ان زمان کو بہتر بنانے کی ہدایے جب تک نصاب بہتر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تین تعلیمی سسٹم کے باعث ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے اگر ایک قوم بننا ہے تو ہم ایک قومی کرکولم بنانا ہوگا صفاقی وزیر تعلیم شفت محمود کا یونیورسٹی آف لاہول میں تصریف سے خیطاب وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمائیو کہتے ہیں جامیات کی رینکنگ سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا ایسا طریقہ اپنانا ہوگا زیادہ لوگ گریجویٹ ہوں دودھ میں ملاوٹ سہت من پنجاب کے حصول میں رکابن ڈیڑی سیفچی جیموں کی شہر کے داخلی اور خارجی راستو پر ناکبندی شہر سمیت سووے بھر میں چہہزار تین سو اکسٹھ لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا بلدیہ عثمہ کی تریسٹھ گاڑیاں گائی ریجسٹر نکلی ڈیریکٹر ورکشپ کے مطابق ایک سو چوبیس گاڑیوں میں سے تریسٹھ کے کاغذات ہی موجود نہیں بلدیہ عثمہ نے گائی ریجسٹر اور کھٹارا گاڑیوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں حضرت مادھولال حسین کے اُس کی مناسبت سے تقریب لوگ فنکاروں کی مادھولال حسین کے کلام پر شاندار پرپارمنس گورنمنٹ گلز کالیج سامن آباد میں سائنسی میلا طالبات کے جانب سے تیار کردہ اور اسی نمائش جدی ٹیکنالوجی سے بنائی مطنوعہ تربات کمال مہارب کا ممبولتا سبود اور جلانی باگ پھولوں سے مہک اٹھا خوشنگ پھول باہر کی آمد کا بتا دینے لگے ہر سو سرخ و سفید اور نیلے پھیلے پھولوں کی رنگو مہن شہری جوگت اور پھولوں کی نمائش دیکھنے کے لئے موسیقی